اگر کسی بڑے آدمی کے سامنے اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے ایک بڑا کلیکٹر آ گیا اس بھی آ گیا اس کے سامنے ایک مجرم جب کھڑا ہوتا تو کیا حالت ہوتی ہے کتنے لوگوں کو تو پیشاب نکل جاتا ہے در کی وجہ سے کانپتے رہتے ہیں اور اللہ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے کتنی عظیم ذات ہے اور ہم سب گناہگار ہیں کوئی گناہوں سے دھلا نہیں ہے بہت سارے لوگ ہیں اسے تو اللہ کی ذات کے سامنے تنہا کھڑا ہونا ہے تنہا اللہ کی ذات کے سامنے کھڑا ہونا امام اوزائی فرماتے ہیں اس دنیا میں نماز کے اندر جتنا دیر جتنا لمبا قیام لوگ کریں گے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے نماز کے اندر کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ان کے لئے آسان ہوگا حضرین اگرامی میں کہنا چاہتا ہوں کہ قیام اللہل کو تراویح کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے اس کو تکلیح دے نہ سمجھے یہ آپ سمجھئے کہ جہاں عذر و ثواب کا بعیث ہے وہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہمارے لئے آسان ہوگا حضرین اگرامی میں آج بہت اہم چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں رمضان کے مہینے کے اندر آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کتنا نوازتہ ہے اپنے بندوں کو لیکن اگر رمضان کے مہینے سے ہم صحیح طور پر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اللہ کی رحمتوں اللہ کی برکتوں اللہ کی سعادتوں کو اور اللہ کی مغفرت اور بخشیس کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں جہنم میں جہاں اللہ بہت سارے لوگوں کو آزاد کرتا ہے جہنم سے اس ماہ مبارک کے اندر جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرانا چاہتے ہوں تو ایک اہم کام کی طرف ہم سب کو توجہ دینا ہوگا وہ چیز کیا ہے اپنے دلوں کی صفائی اپنے دلوں کی صفائی اگر ہمارا دل صاف نہیں ہوا تو ہم رمضان کے برکات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں اگر ہمارا دل شرک کی غلازت سے کفر کی غلازت سے بدعت اور نفاق کی نجاست سے تکبر سے حسد سے رنجش عداوس سے کینا سے اگر ہمارا دل پاک نہیں ہوا تو رمضان سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں یہ بات یاد رکھ لیں ہم اپنے دلوں کو سب سے پہلے کبر سے غرور سے حسد سے دشمنی سے رنجش سے عداوس سے ان ساری چیزوں سے اپنے دلوں کو پاک کر لیں آپ دیکھیں رمضان کے اندر جو ہم عبادت کریں گے اس کی لذت ہم کو حاصل ہوگی اس کا ذائقہ ہم کو ملے گا اس کی چاشنی ہم کو حاصل ہوگی عبادت کے اندر سرور آئے گا خوشی محسوس ہوگی سکون اور اتمنان آپ کو محسوس ہوگا آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا آپ آرام حاصل کریں گے آپ کو دل ہی دل کے اندر سکون اور اتمنان حاصل ہوگا سب سے اہم چیز ہے اگر اللہ کی عبادت سے اور رمضان سے ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اپنے دل کو سب سے پہلے پاک کر لیں اپنے دل کو صاف کر لیں ورنہ یہ بات آپ جان لیں آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین بے شمار لوگوں کو اس مہینے کے اندر جہنم سے آزاد کرتا ہے اور اس مہینے کے اندر اللہ نے بخشیس کے بڑے سامان ہمارے لئے تیار کیے ہیں جو روزہ رکھتا ہے اس کے گجشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو تراویح مسلسل پورے مہینے پڑتا ہے اس کے گجشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو لیلت القدر میں تراویح قیام اللیل کرتا اس کے گجشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اتنے سارے مغفرت کے اسباب جمع ہیں رمضان کے اندر لیکن ہمارا دل اگر پاک نہیں ہوا ہمارے دل کے اندر اپنے مسلمان بھائی کے خلاف دشمنی ہے بغد ہے حسد ہے تکبر ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں سے رنجش ہے دشمنی ہے اداوت ہے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی نہیں ہمارے رشتے جڑے نہیں ہوئے ہیں ہمارے رشتے ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں ایک بھائی دوسرے بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے ایک بیٹا اپنے باپ سے دشمنی کیے ہوا ہے رشتہ داروں میں تعلق نہیں ہے رشتہ داری مضبوط نہیں ہے تو رمضان سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں رشتہ داروں کو جوڑو رشتہ داروں کو اپنے قریب کرو اگر کسی رشتہ دار سے آپ کی دشمنی ہے آپ خود جا کر اس سے معافی مانگ لیں آپ چھوٹے نہیں ہوں گے اللہ کی نگاہ میں آپ بڑے ہو جائیں گے اللہ کی نگاہ میں آپ بڑے ہو جائیں گے ہو سکتا ہے کہ سامنے والا آپ کو چھوٹا سمجھے دیکھئے میرے سامنے جھک کر معافی مانگ رہا ہے لیکن اللہ کے سامنے آپ بڑے ہو جائیں گے اگر رمضان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو جوڑیں رشتہ داروں کو نہ توڑیں رشتہ داروں سے دوری نہ بنائیں حضرت نگرامی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کے تعلق سے غور سے سنیں اس بات کو ان سے پوچھا گیا یہ صحابہ سے سوال ہو رہا ہے اور عبداللہ بن مسعود بہت بڑے صحابی بہت بڑے عالم اور فقی صحابہ میں تھے ان سے جب سوال کیا گیا کہ آپ لوگ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے رمضان میں کیسے داخل ہوتے تھے تو انہوں نے کیا کہا کیا جواب دیا انہوں نے جب ان سے پوچھا گیا رمضان کا استقبال آپ لوگ کیسے کرتے تھے تو کہا کہ ہم میں سے کسی کو اس بات کی جرعت اور ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم ماہ رمضان کا استقبال کریں اس حال میں کہ ہمارے دل کے اندر اپنے مسلمان بھائی کے لیے ذرہ برابر بھی دشمنی اور حسد ہو ذرہ برابر بھی ایک مسلمان بھائی کے لیے دشمنی اور حسد ہو ہم میں سے کسی کے ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم رمضان کا استقبال کریں رمضان میں داخل ہو جائیں ایک مسلمان بھائی کے تعلق سے کہا جا رہا ہے رشدار سے نہیں بھائی بھائی سے نہیں باپ بیٹے سے نہیں بہن بھائی سے نہیں عام مسلمان کے تعلق سے ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی حسد ہو دشمنی ہو تکبر ہو تو ہم رمضان کے استقبال کی ہمت نہیں کر پاتے تھے یہ صحابہ ہیں جو نیکیوں میں اتنے آگے تھے عبادتوں میں اتنے آگے تھے پوری پوری رات تحجد اور قیام اللہل تراوی پڑھتے تھے ان کی احالت تھی کہ ہمت نہیں ہوتی تھی جرعت نہیں ہوتی تھی کہ دل میں حسد ہو دل میں اپنے بھائی کے تعلق سے دشمنی ہو دل میں اپنے بھائی کے تعلق سے قبر ہو غرور ہو رنجش ہو عداوت ہو کینا ہو اور ہم رمضان میں داخل ہو جائیں میرے بھائیوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس مہینے میں جہاں اللہ تعالی بہت سارے نوہوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے ہم کو بھی آزاد کر دے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر ہم کو بخش دے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ کے رحمتوں برکتوں سعادتوں سے فائدہ اٹھائے تو ہم اپنے دلوں کو سب سے پہلے پاک کر لیں صاف کر لیں ہمارے دلوں میں کسی کے لئے حسد نہیں ہونا چاہیے قبر نہیں ہونا چاہیے دشمنی نہیں ہونی چاہیے عداوت نہیں ہونی چاہیے بادشاہ ہے بادشاہ دل کی حیثیت بادشاہ کی ہے اور یہ جسم کے اندر جتنے عادہ ہے آنکھ ہے کان ہے ناکھ ہے زبان ہے ہوتھ ہے ہاتھ ہے پیر ہے یہ ساری چیزیں اس کے نوکر ہیں اس کے غلام کی حیثیت رکھتے ہیں جب تک دل کی حکومت چلتی رہتی ہے تب تک یہ سارے عادہ چلتے رہتے ہیں جیسے دل کی حرکت بن ختم انساء گویا کی اگر صحت کے اعتبار سے دیکھا جائے دنیاوی حساب سے دیکھا جائے تب بھی دل کی اہمیت سب سے زیادہ ہے جب تک دل کی حرکت باقی ہے تب تک ہم چلتے فرتے انسان ہیں دل کی حرکت بند تو انسان ختم شرعی اعتبار سے بھی دل کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ خبردار ہوشیار تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اگر وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح سالم رہا تو پورا جسم صحیح سالم رہے گا اور اگر گوشت کا ٹکڑا بیکار ہو گیا اس دل میں کبر ہے شرک کی غلازت ہے کفر کی نفاق کی بدعات کی نجاست ہے اس دل میں کبر ہے حسد ہے رنجش ہے اللہ کی رسول نے کہا اگر دل بیکار ہو گیا تو پورا جسم برباد ہو جائے گا وہ دل ہے دل اگر صحیح سالم رہا دل پاک صاف رہا ہر گناہ سے تو پورے اعضاء ہمارے اللہ کی اطاعت میں لگ جائیں گے اور اگر ہمارے دل کے اندر ہی کبر ہو شرک ہو اللہ کی نافرمانی میں لگ جائے گا یہ بات جان لو دل کو پاک صاف رکھو یہ بار بار آپ سنتے ہیں کہ ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں سارے انسانوں کے نام اعمال اٹھائے جاتے ہیں اللہ سارے لوگوں کی بخشش کر دیتا ہے اس آدمی کی مغفرت اللہ نہیں کرتا جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے خلاف حسد ہو دشمنی ہو اللہ فرشتوں کیسے کہتا ہے ان دونوں کو دیکھو جب تک آپس میں یہ صلح نہیں کر لیتے آپس میں دوستی نہیں کر لیتے تب تک ان کی مغفرت میں نہیں کروں گا اور رمضان میں بھی ہم اپنے مسلمان بھائی سے دشمنی رکھیں حسد رکھیں تو کیسے اللہ رب العالمین ہم کو معاف کرے گا کیسے اس مہینے میں بخشیس ہوگی اور آپ یہ بھی جانتے ہیں اگر اس مہینے کو پانے کے بعد بھی کوئی اپنے بخشیس نہ کرا سکا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فدخل نار جہنم میں داخل دوسری روایت میں آتا فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ اللَّهُ اس کو اپنی رحمت سے اپنی جنت سے دور کر دے گا تو اگر دل کو پاک صاف نہیں کریں گے تو یہ مہینہ پاک بھی ہم اپنی مغفرت نہیں کرا سکیں گے دل کو پاک صاف رکھو عبداللہ عباس سے روایت ہے کہ تین آدمی ہے جن کی نماز ان کے سر سے اوپر بھی نہیں جاتی اس میں سے وہ دو مسلمان بھائی وَأَخْوَانِ مُتَصَارِمَان جو آپس میں دشمنی رکھتے ہیں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے لیلت القدر سب کو معلوم ہے کتنی عظیم رات ہے کتنی عظیم ہزار راتوں میں عبادت کرنے سے بہتر ایک رات میں لیلت القدر میں عبادت کر یہ اللہ کے رسول امت کو بتلانے کیلئے نکلے کہ ہاں ٹھیک ہے چھبیسویں کو ستائیسویں کو انتیسویں کو اکیسویں کو تاقرات ہوتی ہے لیلت القدر ہوتی جب باہر آپ اپنے حجرے سے نکلے دیکھا کہ دو لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں جھگڑا کر رہے ہیں اسی جھگڑا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ سے آپ کے ذہن سے وہ بات نکال دی آپ کو بھولا دیا آپ سوچئے مسلمانوں کا آپس میں دشمنی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ لیلت القدر آپ امت کو بتلانے کی لیلت القدر ہوگی لیکن لڑائی اور دشمنی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بھولا دی میرے بھائیو اپنے دلوں کو پاک صاف کر لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہر جمعیرات کو اللہ کی بارگاہ میں سارے انسانوں کے نام عمال اٹھائے جاتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین اس آدمی کے عمل کو قبول نہیں کرتا جو اپنے رشداروں کو جوڑ کر نہیں رکھتا اپنے رشداروں سے دشمنی رکھتا ہے ان کو ستاتا ہے ان کو دور رکھتا ہے ان سے قطع تعلق کر لیتا ہے اللہ رب العالمین جمعیرات کے سارے عمل اٹھائے جاتے سب کے قبول کرتا ہے لیکن جو رشداروں سے قطع رحمی کرتا ہے رشداروں سے جوڑ کے نہیں رکھتا اللہ اس کے عمل کو قبول نہیں کرتا ہے تو اپنے مسلمان بھائی سے دشمنی اور خاص طور پر وہ اپنے رشدار ہوں اپنے قریبی لوگ ہوں تو ان سے بدرجہ اولا اپنے دل کو پاک صاف رکھیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر دلوں کے اندر دشمنی ہوگی حسد ہوگی تو یہ پورے دین کو آپ کے ختم کر سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپس میں فساد دشمنی کرنا حسد رکھنا اللہ رسول نے کہا یہ حالقہ وہ چھل دینے والی ہے صاف کر لیکن تحلق الدین بلکہ دین کو تمہارے صاف کر دے گی تو آپس میں دشمنی نہ رکھیں دل کو پاک کر لیں اگر رمضان سے فائدہ اٹھانا ہے اپنے دلوں کو پاک کر لیں میرے بھائیو دل اگر پاک ہو جائے گا تو ہمارے عضا بھی درست ہو جائیں گے اگر اگر ہمارا دل درست نہیں ہوا تو ہمارے عضا بھی درست نہیں ہوں ہم اپنے نیک عمل سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے ہم کو اپنے نیک عمل کی لذت محسوس نہیں ہوگی ہم کو نیکیوں میں مزا نہیں آئے گا ہم کو نیکیوں کے اندر عبادتوں کے اندر لطف اٹھانا ہے اپنے دل کو پاک صاف کر لیں یہ بہت اہم پیغام مجھے آپ کو دینا تھا میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں تمام لوگوں کے دلوں کو شرق کفر نفاق اور بدعت کی غلازت سے عداوت دوسرے کی خوشی اور گمی میں شریک ہوں اور ایک دوسرے کا سہارہ بنے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے اور پورے رمضان بلکہ پوری زندگی اے اللہ تو ہم کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق اطاف فرماؤ آمین وآخر